بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد حضرت صالی علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو عذاب سے ڈر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب غلط ہے کوئی عذاب بزاب آنے والا نہیں ہے حضرت صالی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس کی علامت بتاؤ انہوں نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے دوسرے دن سرک ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاں ہوں گے اس کے بعد عذاب نازل ہوگا وہ نو افراد جو ناکے کو پید کر چکے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ صالح کو بھی قتل کر ڈالا جائے تاکہ کئی قصہ ہی ختم ہو جائے چنانچہ یہ لوگ ایک پہاڑ میں جا کر چھپ بیٹھے ان کا خیال تھا کہ جب صالح ادھر سے گزریں گے تو ان کو اسی جگہ قتل کر دیا جائے گا لیکن خداوند عالم نے ان پر پتھر گرا دیا سب مر گئے لوگوں کے مرنے کے اطلاع جب قوم کے دیگر افراد کو ملی تو یہ سب جمع ہو کر مسجد صالح پہنچے اور اسے گھر لیا اور فیصلہ کیا کہ آج صالح کو ضرور قتل کر ڈالیں گے لیکن ان میں جو ایک ایمان دار تھا اس سے کہنے لگے کہ حضرت صالح نے جب تین روز کے بعد نزول کا حوالہ دیا ہے تو یہ بہتر ہے کہ تین دن انتظار کرو پھر جب عذاب کے اثر نمائع ہو تو تب تم خود باز رہنا کیونکہ ان کے قتل سے عذاب میں شدت پیدا ہو جائے گی اور اگر آسار عذاب نمائع نہ ہو ان کا قضب ظاہر ہو جائے تو بے شک جو چاہنا ان لوگوں کی یہ بات مان لی اور حضرت صالح کا قتل رک گیا یہ لوگ قتل صالح سے عارضی طور پر دست کشیدہ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر واپس آ گئے اور بڑی بیچینی کے ساتھ رات گزاری اور صبح کی منزل میں داخل ہوتے ہی ان کے موں بلکل زرد ہو گئے انہوں نے پھر آپس میں فیصلہ کیا کہ نوزل عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں اب ہم کو چاہیے کہ صالح کو قتل کر ڈالیں عذاب تو نازل ہو ہی گا چنانچہ یہ لوگ پھر صالح علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے حضرت صالح علیہ السلام کو جب ان کے عذاب معلوم ہوئے تو وہ اپنی مسجد سے نکل کر ایک بت پرست ابود حدف نفیل کے مکان میں پناہ گزین ہوئے اس نے کافر ہونے کے باوجود ان کی آبگت کی اور انہیں پناہ دی جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ صالح نفیل کے یہاں ہیں تو یہ لوگ وہاں پہنچے مگر اس نے ان کی مائد نہ کیا صالح علیہ السلام کو ان کی دسترس سے بچا لیا پھر دوسرے دن لوگوں کے چہرے سرک ہو گئے جب جس سے یہ لوگ بہت گھبرائے اور رونے پٹنے لگے پھر تیسرے دن ان کے نجس چہرے بلکل سیاہ ہو گئے جب عذاب کی نمائے آثار پیدا ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے امانداروں کو لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے وہی مقیم رہے تفسیر و جرالین میں ہے کہ امانداروں کی تعداد چار ہزار تھی حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب نازل ہوا یعنی ایک ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور سب کے سب مر گئے بعض روایت میں ہے کہ پنچ شمپہ کو ان کے چہرے زرد ہوئے تھے جمعے کو سرخ ہوئے تھے ہفتے کو سیاہ ہو گئے یک شمپہ کو زلزل آیا تھا اور آسمان سے آواز آئی تھی بلاخر سب مر گئے پھر آسمان سے آگ برسی تھی اور سب کو چلا کر خاکستر کر دیا تھا ایک روایت میں ہے کہ قوم سمود پر نزول عذاب چار شمپہ کو ہوا تھا اخبار الزمان المسودی میں ہے کہ نزول عذاب کے بعد ایک عورت کے سوا جس کا نام ذریعہ تھا اس مقام پر کوئی نہیں بچا یہ عورت مفلوش تھی عذاب کے بعد سید میند ہو گئی اور وہاں سے باگ کر وادی تکرہ پہنچی جو اجاز اور شام کے درمیان واقعے ہیں وہاں کے لوگوں سے سارا واقعہ بیان کیا جب سب کچھ بیان کر چکی تو اس نے پانی مانگا اور پانی پیتے ہی مر گئی روزت الصفہ تبری اس علبی میں ہے کہ اسی قبیلے کا ایک شخص ابو رلغال مکل موظمہ میں تھا جب تک وہاں رہا زندہ رہا جب وہاں سے نکلا تو مر گیا حضرت جعبر بن عبداللہ انساری کا بیان ہے کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتوب وادی سے گزر رہے تھے تو فرمایا تھا اس مقام سے جلدی نکل چلو ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سفر میں ابو درغال کی قبر کی بھی نشاندہی فرمائی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں عمر پانچ سو اسی سال کی ہوئی اور ایک سو اسی سال کی بھی اور دو سو سال کی بھی بتاتے ہیں اور اسی طرح آپ کے مدفن میں بھی اختلاف ہے عام مرخین کا خیال ہے کہ آپ کا انتقال مکہ موظمہ میں ہوا ہے آپ وہیں رکن مقام کے درمیان دفن کے گئے ہیں لیکن آئیمہ آہل بیت اطار علیہ السلام کے معتوب روایت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی قبر نجف اشرف عراق میں ہے وروایت حضرت علیہ السلام نے بھی اپنی آخری وسیعت میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ مجھے حضرت عہود اور صالح علیہ السلام کی قبر کے نزدیک اس قبر میں دفن کرنا جو حضرت علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے ناظرین ویڈیو اچھی لگئے تو لائک و سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ